دوستو روس پوری دنیا میں رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اس کا رکبہ ایک کروڑ ستر لاکھ کلومیٹر سے بھی زائد ہے روس دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں سولہ خودمختار ملکوں اور چار سمندروں کے ساتھ ملتی ہیں روس برائیازم ایشیا اور یورپ دونوں کے درمیان میں واقع ہے اس کے مغرب میں بالٹک سی، مشرق میں پیسیفک اوشین، نارتھ میں آرکٹک اوشین اور ساؤتھ میں کیسیپین سی آتے ہیں یاد رہے سویت یونین اور زارہ روس کے زمانے میں روس اپنے اس موجودہ رکبے سے بھی بڑا تھا یعنی سویت یونین دو کروڑ چوبیس لاکھ کلومیٹر سے زائد تھا روس کی عبادی چودہ کروڑ ہے اور ماہرین کے مطابق مزید کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روس میں شرع پیدائش کم اور شرع امواد زیادہ ہیں روس کے اندر کون سی اقوام عباد ہیں؟ ہزاروں سال پہلے اس کے برفانی خطے میں رہنے والی پر اسرار مخلوق کا کیا نام تھا؟ ماسکو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک قصبہ، قصبے سے شہر اور شہر سے دو کروڑ سے زائد رکبے کی سلطنت کیسے بنا تھا؟ پیٹر دی گریٹ، ایون ٹیربل کون تھے؟ بل شیوک انقلاب، جنگ عظیم اول اور دوم میں کتنے کروڑ روسی مارے گئے تھے؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کازکستان کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا جسے آپ دوستوں نے بہت پسند کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں ناظرین سائنس دانوں کے مطابق روس کے برفانی خطے میں آج سے بیس لاک سال پہلے ایک ایسی مخلوق رہتی تھی جسے ہومو اریکٹس نامی انسان کہا جاتا ہے یہ مخلوق شباحت میں بالکل انسانوں جیسی خصوصیات رکھتی تھی ان کے پاس پتھر سے بنے ہتھیار اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان ہوتا تھا سائنس دان تحقیق کرتے وقت اس وقت سب سے زیادہ حیران ہوئے جب انہیں ایک لاکھ دس ہزار سال پہلے کی ایک کھومپڑی ملی تھی یہ ایک دو شیزہ لڑکی کی کھومپڑی تھی مگر یہ لڑکی دو مختلف انسانی سپیشز کے ملاب سے پیدا ہوئی تھی اس کی ماں نیڈرثل انسان تھی اور باب ڈینی سووین نسل کا تھا ایسے ہی سمجھ لیں جیسے شیرنی کا ملاب گھوڑے سے ہو یہ ایک ناممکن بات ہے مگر روس میں دو انسانی مخلوقات کا ملاب ثابت ہو چکا ہے ہزاروں لاکھوں سال تک روس کے سرد سائیبیریائی علاقے میں ڈینو سوین نامی انسانی نما مخلوق رہتی تھی یہ انسان کسی اور خطے میں اب تک دریافت نہیں ہوئے ہیں روس میں موجودہ انسان یعنی ہومو سیپین انسانوں کی آمد کی تاریخ پینتالیس ہزار سال پرانی ہے ہومو سیپین انسان ڈان دریا کے کنارے اور آرکٹک روس میں چالیس ہزار سال پہلے آباد ہوئے تھے اور سنگور نامی خطے میں یہ چھتیس ہزار سال پہلے یہ ہومو سیپین آباد ہوئے ویورز روس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے تین حصے کرتے ہیں پہلے حصے میں زمانہ قدیم جو قبل مسیح کا ہے اس کی طرف آتے ہیں یونانی مت کے مطابق مشرقی روس میں آٹھ ہزار سال قبل مسیح میں جیولنس نامی ایک سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا شہر لکڑی کے قلعے اور فصیل پر مشتمل تھا یونانی موررخ ہیروڈوٹس کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا لکڑی کا شہر تھا پانچ سو قبل مسیح میں اسی علاقے میں ایک دوسری سلطنت باسپورن ریاست کا قیام ہوا تھا اس زمانے میں یورپ میں روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کا دار الحکومت اٹلی کا شہر روم تھا رومی موررخین کے مطابق 68 عیسوی میں رومیوں نے روس کے مشرقی یورپ کے علاقے پر قبضہ کر کے اسے اپنا صوبہ بنا دیا تھا ناظرین یہ پہلی صدی عیسوی کو عظیم ہجرت کا سہال کہا جاتا ہے یورپ میں جو موجودہ اقوام جیسے انگلیش فرانس جرمن آباد ہیں یہ پہلی صدی عیسوی میں ہی انہوں نے نارتھ سے یورپ کی طرف ہجرت کی تھی اسی طرح دوسری صدی عیسوی میں روس میں گوث کبائل آباد ہوئے تھے جنہوں نے اویم نامی روسی ریاست بنائی تھی تیسری سے چھٹی صدی عیسوی تک یہاں وائٹ ہنز نامی قوم کا قبضہ تھا یاد رہے یہ قوم بربریت میں اپنی مثال آپ تھی خواتینوں حضرات روس کی تاریخ کا دوسرا دور سلیف قوم کی آمد سے شروع کیا جاتا ہے جو ساتھویں صدی عیسوی سے لے کر دسویں صدی عیسوی تک روس میں مسلسل ہجرت کر کے آباد ہوتے رہے تھے انہوں نے موجودہ روس کے اندر اپنی آبادی بنائی اور پرانی روسی قوم کے ساتھ شادیاں کر کے امن و رواداری قائم رکھی تھی نوی صدی عیسوی میں روس کے پڑوس میں بالٹک بلیک سی اور کیسپین سی کے علاقے میں وائیکنگ نامی لٹیری قوم رہتی تھی جن کی دہشت روس تک تھی وائیکنگ سلیف لوگوں کے دہاتوں پر ڈاکے مارتے تھے لوٹ مار اور خواتین کے ساتھ جنسی زیادیاں کر کے فرار ہو جاتے تھے ان کے مقابلے کے لیے ایسٹرن سلیف قوموں نے ایک شہزادے کی قیادت میں متحد ہو کر مقابلہ کیا اور وائیکنگ کو شکست دی نوی صدی عیسوی میں ہی موجودہ روس قوم کی پہلی رس سلطنت ایسٹرن سلیف قوموں نے آباد کی تھی نو سو اٹھانوے عیسوی میں پہلی بار رس قوم کی ریاست کیو کے شہزادے ولاد امیر اول نے عیسائیت قبول کی اور روسی قوم کو بھی پابند کیا کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں روس میں پہلی بار قانون کی کتاب رسکاوا پراوادہ بادشاہ یرسلو دی وائز نے گیارویں صدی عیسوی میں شائع کی تھی روسیوں پر بارہ سو تائیس سے لے کر چودہ سو اسی تک کا عرصہ بہت تنگ رہا کیونکہ اس دوران منگولوں نے یہاں درجنوں جنگیں کی تھی لاکھوں روسیوں کو تیغ کیا اور لوٹ خسوٹ کی تھی ویورز اب ہم روس کی تاریخ کے تیسرے دور کا تذکرہ کریں گے یہ دور بارہ سو تریاسی سے شروع ہوتا ہے روس کا علاقہ ماسکو گیارہ سو سنتالیس میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں رس قوم آباد تھی گیارہ سو چھپن میں منگولوں نے اس گاؤں کو بھی جلا دیا تھا مگر بارہ سو ساٹھ میں جب یہ ایک قصبہ بن چکا تھا الیکزینڈر نوسکی نے یہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا تھا بارہ سو تریاسی تک دانیل الیکزینڈرو وچ نے ماسکو کو ایک خودمختار ریاست بنا دیا تھا تب تک یہ شہر آس پاس کے علاقوں پر بھی حکمرانی کرنے لگا تھا تیرہ سو اسی میں ماسکو اس وقت سارے روس میں ابر کر سامنے آیا جب ماسکو کی فوج نے ڈان دریا کے کنارے آخری منگول فوج کو شکست دے کر انہیں روس سے نکال دیا تھا پندروی صدی میں لون ڈی گریٹ جو ماسکو کا نواب تھا اس نے روس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے روس نامی سلطنت کا آغاز کیا تھا چودہ سو باون میں جب عثمانیوں نے آخری بازنطینی سلطنت کے شہر کسٹنطینیا کو فتح کر دیا تو روس رومن کیتھولک لوگوں کی امید کا نیا مرکز بن گیا تھا اس زمانے میں روس کے ایک حصے پر تاتاری بھی حکمران تھے مگر سولوی صدی میں آئیون پانچ نے تاتاریوں کو بھی شکست دے کر سارا روس متحد کر دیا تھا آئیون فائیو نے خود کو زار روس کا خطاب دیا تھا زار روس کا دور انتہائی خوشحال ملک تھا روسی افواج دنیا کی جدید ترقی آفتہ فوجوں میں ایک تھی ملک کا انتظام بھی زبردست تھا روسی حکمرانوں کے مختلف زاروں نے پندروی صدی عیسوی سے لے کر ستاروی صدی عیسوی تک سارا روس بالٹک ریجن کیمیا کوسک سائیبیریا اور اس طرح خان تک کا ایک بہت بڑا خطہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا جیسے ہی عثمانی سلطنت کمزور ہونے لگی تو روس اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر بے شمار علاقے ہڑپ کرنے لگا تھا اگرچہ ستروی صدی میں روس کے کچھ زاروں کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جگہ جگہ بغاوت ہونا شروع ہو گئی تھی مگر پیٹر دی گریٹ جب زار بنا تو اس نے روس کو ایک بار پھر خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا پیٹر دی گریٹ کے دور میں روس بالٹک سی سے لے کر پیسیفک اوشین تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گیا تھا پیٹر کی وفات کے بعد ملکہ کیتھرائین نے اقتدار سنبھالا اور عثمانیوں کے خلاف دو جنگیں لڑ کے ان کے مزید علاقے ہتھیا لیے تھے اٹھارویں صدی میں روس اور برطانیہ کے درمیان گریٹ گیم کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں روس نے مشرقی یورپ اور سنٹرل ایشیا پر قبضہ کر کے دو کروڑ چوبیس لاکھ کلومیٹر تک کے رکبے پر اپنی سلطنت قائم کر لی تھی اٹھارہ سو بارہ میں نیپولین بونا پارٹ نے بھی روس پر حملہ کیا تھا مگر اس کے چار لاکھ پچاس ہزار سپاہی سردی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے جس کے بعد وہ شکست کھا گیا بیسویں صدی رکھ اگرچہ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا مگر اس کے عوام کی حالت کریمیا وار پولش وار سے بہت خراب ہو چکی تھی ان لڑائیوں میں سب سے زیادہ کسانوں کو نقصان ہوا تھا ان کی جبری برتی کی جاتی جب وہ جنگ میں مارے جاتے تو ان کے خاندان فاقہ کشی کا شکار ہو کر بھوکھے مر جاتے تھے پھر ذریع پیداوار پر جنگوں کی وجہ سے پچاس فیصد سے بھی زائد ٹیکس تھا اٹھارہ سو ستر سے ہی روس کے اندر ایک سوشلسٹ پارٹی بن چکی تھی جو جرمن دانشور مارکس کے نظریہ اشتراکیت کی حامی تھی یعنی زار روس کا خاتمہ کر کے بڑی بڑی جاگیروں کو عام کسانوں میں تقسیم کر دیا جائے سوشلسٹ انارکسٹ نے اٹھارہ سو اکاسی میں زار روس کو قتل بھی کر دیا تھا نئے زار نکولیس دوم کے زمانے میں انیس سو پانچ میں پہلی بغاوت ہوئی مگر زار نے ناکام بنا دی تھی پہلی جنگ عظیم میں جب زار بغیر کسی وجہ کے یورپ کی جنگوں میں کود پڑا تو روسی اقوام کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا انیس سو گیارہ سے لے کر انیس سو ستنہ تک بلشیو انقلاب کی مسلح جدو جہد ہوتی رہی لاکھوں روسی عوام زار کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے مگر انیس سو ستنہ میں بالشیویک انقلاب کامیاب ہو گیا اور زار کو اس کے خاندان سمیت مار کر زار عظم کو چھ سو سالوں سے روس میں جو چل رہا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا انیس سو بائس میں سویت سوشلسٹ پارٹی کر اسے سویت یونین کا نام دیا تھا دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو روسیوں نے امریکہ برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کر جرمنی کو شکست دی تھی مگر انیس سو پچاس کے بعد امریکہ اور روسیوں میں سر جنگ شروع ہو گئی تھی اس کی وجہ نظریاتی اختلاف تھا روسی چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں اشتراکی انقلاب آئے جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں سرمایہ درانہ نظام چلایا جائے روس اور امریکہ کے درمیان ویتنام پروکسی وار کوریا پروکسی وار اور افغان پروکسی وار اور کولڈ وار کے دوران لڑی گئی تھی افغان پروکسی وار میں سویت یونین کو شکست ہوئی انیس سو اکانوے میں سویت یونین ٹوٹ گئی اور بارہ نئے آزاد ملک بن گئے تھے اور روس صرف حقیقی روس تک ہی محدود ہو گیا تھا جسے آج ریشین فیڈریشن کہا جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی روس کے قدیم زمانے کی تاریخ آج کا روس کیسا دکھتا ہے اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورڈ کا وزٹ لازمی کریں جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے خواتین و حضرات اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بولیں اب ہماری ٹیم نے آزربائیجان کی طرف سفر شروع کر دیا ہے اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ملک کی سرزمین پر اللہ حافظ